اوردر پاکستانی ودیش منطری کے ٹویٹ پر بھڑکیتے ہو بنتی علیمہ سلمان کی سزا کو لے کر یہ ٹویٹ پر پلٹوار کیا ہے مولانا سید ریت کب سر حسین نے بولا پاکستان پر حملہ کہا پاکستان ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے سلمان نے جو گناہ کیا ہے اسے اس کی سزا ملی ہے اس میں الفسنکیہ کیا باوسنکیہ کھونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم نے آئیلہ کے فیصلے کا سممان کرتے ہیں پاکستانی ودیش منطری خوضہ آر سید نے ٹویٹ کیا تھا سلمان خان کوئی مسلمان ہونے کی وجہ سے سزا ملی یہ انہوں نے کہا تھا جس کا جواب کو لے مانے کیا نہیں یہ ودیش منطری جو ہے وہ اسے میں بہت ہا چکے ہیں اور پاکستان جو ہے کیونکہ عرب لوگ بھی ان کا بائی کارٹ کر چکے ہیں اور پاکستان کو وہاں سے بھی کلگیرے ہو دی گئے اسی بھی پاکستان جیسے ان کے سیزے بائنگازی کر رہا ہے اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کلی دنیا بھی ان کا بائی کارٹ کر رہی ہے اور اسی لیے وہ اچھی اورچھی جو ہرکتے کر رہا ہے لیکن ایسا بھلکل نہیں اگر کوئی آنمی اپرادی ہے تو اچھا ہے بھارت اچھا ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے وہ اس کا سمرتن کرتے ہیں اور انہوں نے کانوں کا اولنگا نہیں کیا ہے سلمان خان نے تو انہیں اس سجدہ کوٹ نہیں دیا وہ اچھی تھے بھی تھے کیا یہ کیا ہے دیش منطری کی اس طرح میں کیا ہے اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں تھی دھنوے پیچھ جی ایک سے اور سب سوالا دھنوے پیچھ جی ہے اندوستان ہے اور یہاں سب لوگ برابر کے ساتھ کنڈے سے کنڈا ملا کر رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں آپ اس کو خود خیدہ ہو اور آپ اس کنڈے دوسرے کے اندر نفتر خیدہ ہو